سلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلى آلیکہ وعلى صحابہ کا یا حبیب اللہ صل اللہ علیکہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ہم پیار محبوب کے درود و سلام کے بعد کس چیز میں شیطان کو جنت سے نکالا اور وہ لاتی مانگیا اس کی وجہ یہ تھی وہ اللہ کی نہیں مانتا تھا نورِ مصطفیٰ کا احترام نہیں کرتا تھا اس میں آلات میں جس نے میں کی وہ شیطان ہوا لانتی ہوا باست جہنم ہوا اب اللہ کے سچے نبی نے فرمایا خیر و تم مانتا اللہ مالقرآن وعلیٰ وہو تم میں اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے قرآن کا سبق دیتا ہے یہ اللہ کے نبی نے فرمایا اور اللہ نے پھر قرآن میں کیا فرمایا لَقَدْ قَانَدْ لَا لَكُنُ فِي رَسُولِ اللَّهِ وَسْوَةُ الْحَسَلَىٰ میرے نبی کی پیر بھی کرو اب نتیجہ سامنے آ گیا دو چیزیں ہیں ایک ہے اعتقار ایک ہے اعتماد میں پنچ میٹ میں واقع تھا ایک اعتقار ہے ایک اعتماد ہے اعتقار کیا ہے اعتماد کیا ہے اعتماد یہ ہے کہ سب کچھ پاک رسول نے بتایا آپ نے فرمایا یہ جنت ہے یہ دوزک ہے یہ پرشتے لکھ رہے ہیں میں تمہیں اللہ کا پران سنا رہا ہوں آپ میں سے کھڑا ہو جائے جس نے خدا سے دیکھ پران سنا ہو اعتماد رسالت بہا ہے آپ نے پران پڑھا ہے نا آپ نے فرمایا رائے تو ربی فی آسان سورہ تہی میں رات والی رات سوری شکل میں میں نے اپنے رب کا دیدار کیا لیکن کسی نے اللہ کو دیکھا ہو اعتماد آپ کی ذات پر ہے نا تو اس لیے بات یہ ہے شیطان کو انہا اور میں نے مار دیا اور وہ شیطانی طبیعت کے لوگ ہیں جو اپنی انہا میں پھر رہے ہیں بس میں نے اس کو سیادی لیڈر بنایا ہے یہ تو آسمانی پرشتہ ہے یہ تو عرض سے آیا ہے اگر اگر اس کی خامی بھی بیان کریں وہ سے لڑیں اسے لیڈر سے جاتا خود لیڈر بنا ہوا ہے خود لیڈ کر رہا ہے وہ نہیں ہے میں ہوں حالانکہ اس کے بھی خانیاں ایک بندہ بتا رہا ہے لیکن نہیں کیونکہ ادا نہیں ہے نا میں ہوں اس نے کہا میں ہوں یہ میرا لیڈر ہے میں ہوں یہ میرا لیڈر ہے ٹھیک ہے اب یہ ادا ہے کیا ہے ادا ہے یہ ہے ادا بات آگئی ہے سب میں اسی ادا کی وجہ سے شیطانی ادا کی وجہ سے لوگ کافی جہنم میں پڑھوں گے شیطانی ادا کی وجہ سے جو اللہ کہہ رہا ہے وہ نہیں ماننا جو رسول فرما رہا ہے وہ نہیں ماننا میری دفعہ سے اب میں کہہ دوں میں ایک جہر سے بندہ میں ایک جہر سے بندہ ہوں پھر کچھ بلہ ہے عربی کتابیں اٹھے ہوئی ہیں یہ جی میرے پاس تاریخ اور خلفہ ہے یہ جی میرے پاس جو ہے نا یہ فیلانی کتاب ہے میرے پاس یہ فیلانی کتاب ہے یہ فیلانی کتاب ہے یہ فیلانی کتاب ہے اور بھئی میں تیرے کتابوں پر کیا کروں اللہ یعظو باللہ لعوزو باللہ لعوزو باللہ قرآن کو غلاف لپیٹ کر میں نے لعوز باللہ پانی میں تو نہیں بہا لیا کیا تُو نے لکھی ہوئے ہیں کتابیں کعبِ عربی میں بھی ہیں لکھی ہوئے ہیں جس کی زبان عربی ہے وہ عربی میں لکھی گا جو سرائی کی جانتا ہے سرائی کی نوز کا بجبور اکرام ہوگا جو اردو جانتا ہے وہ اردو میں لکھی گا جو انگلیش بارا ہے وہ انگلیش لکھی گا تیری کتابوں پر میں آگ لگا دوں گا اگر تُو مجھے پہل سے اپنا موقع بیان نہیں کرے گا اب پھر رسول اللہ کا کہو تمہیں دو چینے دے کر جارا ہوں ان کو نہ چھوڑنا کتاب اللہ ہے مائترہ تھی اللہ کا قرآن میری اہلِ بیت قرآن اور اہلِ بیت کا تعلق دیکھئے بس بات خطب قرآن کہتا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَجُوْ نَيْبَالُكُمْ رَجْسَ اَحْلَ الْبَيْتُ یہ قرآنی فیصلہ ہے اور پھر اہلِ بیت سے جن کا تعلق جڑا وہ حضور کے صحابہ ہیں پڑھو قرآن محمد الرسول اللہ ظلہ بینا مَا عَوْدُ عَشِدَّهُ عَلَى الْقُفَادُ رُحَمَعُ بَیْنَهُمْ اب تشریح دیکھ لو نبی کی زندگانی کو نیکھ لو لَقَنْ کَانَ لَكُمْ تھی رسول اللہِ عَسْمَةٌ حَسْنَةٌ دیکھ لو پاک نبی کا طریقہ حسنین کو کاندھوں پر اٹھائے ہوا ہے ابو بکر مر نبی کے ساتھ رہے وجہ یہ ہے کہ اللہ کو سارے مانتے ہیں اللہ کو شیخ مانتے ہیں ہندو مانتے ہیں بات یہ ہے نبوت کے منکر ہوئے اگر قرآنی نبوت کا منکر ہوا تو اس نے کہا میں نبی ہوں کوخط میں نبوت میں منکر دلالت بے شباب اس نے نبوت کو نہیں مانا ساتھ کہہ رہے ہیں اللہ کو تو ہندو بھی مانتے ہیں شیخ بھی مانتے ہیں اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانا اس نے کہا میں نبی ہوں ایک نے محمد عربی کو نہیں مانا اس نے حسنین کو باغی کہہ دیا یہ کوئی محمد باغ تو نہیں ہے یہ قورہ عیسیٰ تھاں تو نہیں ہے جیسے نے حسن حسین کو کونو پر اٹھایا ہوا ہے اوہ جاہلا یہ امام الانبیاء ہیں اندھیے ہیں امام الانبیاء کے شام پر حسن حسین صباح سلام علیہ وآلہ وسلم سکھوں کی طرح تُو بڑی داہی رکھ لے کعبے کی چھک پر اعظام دے تُو جہل ہے تُو نے رسول اللہ کو نہیں مانا یہ کوڑے خان عیسیٰ خانِ حسنین کو نہیں اٹھایا یہ امام الانبیاء نے حسنین کو اٹھایا اور فرما رہے ہیں اِنَّ الْعَسَنَا وَلْحُسَيْنَا سیدہ شبابِ آلَجَنَّة اور پھر یہ کرتے نوزو بللہ نوزو بللہ نوزو بللہ نوزو بللہ سُمَّا مَحَذَ اللَّهُ یہ کوئی عام قبر نہیں ہے یہ امام الانبیاء کا روگا ہے جہاں ستر ہزار ملیکہ غمہِ جبرائیل کے صبح شام صلاة و سلام پڑھتے ہیں یہ دربارِ محمدی ہے بعد از خدا بذر تو ہی قصہ مختصر اس کے ساتھ عبو بکر عمر لیتے ہوئے ہیں اندھیر اور شیطان کے پیروکار تجھے عبو بکر عمر لنظر نہیں آتے اب آگے دیکھئے حضرت عبو بکر شدیق نے نبی کی غلامی کی کیا لیکن تو ساتھ لیتے ہوئے ہیں حضرت عبو بکر اور حضرت عبو بکر کا بیٹا محمد بن عبی بکر ہے محمد بن عبی بکر نے پاک علی کی ملامی کی پاک علی کے ہاتھ میں بیت کی اللہ اور رسول کے عشق میں علی کی بلاہی محمد میں محمد بن عبی بکر وفادار باپ کا بیٹا علی کے سامنے شہید ہو گیا جسے چلایا گیا اندھیر میں سمجھ نہیں آتی کہ آل محمد کی کتنی وفاداری ہے صحابہ سے صحابہ کی وفاداری کتنی ہے آل محمد سے خدا کی قسم مرد بکر رہے ہیں آل محمد پر روحِ قیدات کا کوئی علامہ عرب عجم کا میری باپ کو رد کر دے میں شکاف تسلیم کر دوں گا سبحان اللہ سلمان سلمان بودار مقدار سوہر رومی امار بن جاسر سبحان اللہ سچ ہے جو ان کو نہیں مانتا وہ لانتی ہے لیکن اہلی کو پتہ تھا میرے موالی ان کو مانے گے بار بار کہیں گے سلمان بودار مقدار یہ ان کو مانے گے لیکن ان کو نہیں مانے گے جو محمد کے ساتھ لیتے ہوئے ہیں اگر اہلِ تشیر میرے بھئی لاب کر دے میری سوال کٹ علی کے بیٹے کا نا ابو سلمان نہیں ہے سلمان نہیں ہے ابو بکر بن علی ہے عمر بن علی ہے عثمان بن علی ہے اممہ حضرت اممہ عیشہ صدیقہ کے نام پر حضرت امام رضا کی ایک سہزادی ہے امام تقیقی ایک بہنہ ہے جس کا نام سیدہ عیشہ ہے اب نجم الحسن قراروی کی کتاب چودہ ستہ ستہ نے اٹھا کر دے بس میری بات ختم میں گوئی دے گے کافی دیر سے ساڑھے بارہ جب بسجد بیٹھا ہوں جوٹ تو نہیں بولتا آپ نے کچھ مسائل پوچھے میں نے کہا بھی وقت نہیں کافی وقت تھی آپ کو اب بھئی بات ختم اب میں نماز پڑھاتا ہوں میرے برشید شاہ سلیمان نے فرمایا جگڑا کسی سے بات کرنے اثرار محبت رہ ہر دیر لفت کا دورنیس بہر دریا زرنیس بہر چاند ہر کانے یہ چنے ہوئے دل ہیں جو اللہ کی پیاروں کو مانتے ہیں چنے ہوئے دل ہیں دل ہیں دل ہیں کہ مانتا نہیں میں ایک صبر کر رہا تھا بارشت سلیمانی میرے ساتھ تھے کتا گومتی گئے یہ انڈیا کا ہے میں کہے تو انڈیا کا کلام سنا رہا ہے وہ کہتا ہے دل ہے کہ مانتا نہیں انڈیا کا کہتا ہے انڈیا کا نقمہ ہے میں نے کہا یہ تو بڑا سپک دے رہا ہے دل مانتے بھی ہیں نہیں بھی مانتے ہیں جو دل مانتا ہے وہ علی علی کرتا ہے جو نہیں مانتا علی کو بھوکتا ہے جو دل مانتا ہے حق جار یار کہتا ہے جو نہیں مانتا وہ بکباس کرتا ہے جو دل مانتا ہے وہ امہ ایشہ کہتا ہے جو نہیں کہتا وہ بکباس کرتا ہے کہانی ختم پسند اپنی اپنی نصیب اپنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یوم ہے جن کی آخری وقت زبصیت تھی صدیق اکبر نے کچھ نہیں کھایا صدیق اکبر دو بھولی ہوئی چادروں میں دفن ہوئے اگر حضرت ابو بکر سیدہ کا حق خصاب کرتے تو مولا علی اپنے بیٹے کا ابو بکر نہ رکھتے ابو بکر کی بیوہ عصمہ بن عمید سے مولا علی شادی نہ کرتے مولا علی ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو نہ پالتے پھر محمد بن ابی بکر کا بیٹا ہے قاسم پھر قاسم کی بیٹی ہے ام فروا اس کی شادی امام محمد باکر میرے امام سے ہوئی اور امام محمد باکر کے بیٹے ہیں حضرت امام جاپر صادق اس کی امام ام فروا ہے جس کا پردادہ حضرت ابو بکر ہے حضرت امام جاپر صادق جس کا پردادہ صدیر کے اختار ہے جس کا دادہ مولا علی ہے باردہ باردہ تو کھر